پی ایم موڈی اور امیت شاہ کو سپنوں میں پریشان کر رہے ہیں راہل گاندی راہل گاندی نے پہنی کولی ڈریس تو موڈی سرکار کو آئی کولیوں کی یاد راہل گاندی سے اس طرح ڈری بیجے پی کی لینا پڑ گیا ایک فیصلہ کولیوں کو جیسے ہی ملی خوشخبری سب راہل گاندی کی کرنے لگے تاریف بھاجپا راہل گاندی سے گھبرائی ہوئی ہے جو بھاجپا راہل کو ہلکے میں لیتی تھی ان کا مزاق بناتی تھی آج وہ بھاجپا سرکار راہل گاندی کے سامنے دواو میں دکھ رہی ہے راہل جب بھارت جوڑوں یادرہ پر تھے تب بھی بیجے پی نے اس کا مزاق بنایا کچھ لوگوں نے کہا بھارت تو پہلے سے جڑا ہے پھر یادرہ کی کیا ضرورت لیکن جب یادرہ سماعت ہوئی تو لوگوں کی مانسکتہ کے ساتھ راہل کو لے کر نظریہ ہی بدل گیا جہاں دیش سے پردہ مطری دیش کو اپنے مند کی بات سناتے ہیں وہی راہل گاندی دیش کی جنتہ کے بیچ ان کی سمسیاں سننے کے لئے اترے تھے اس کا اثر بھی دکھا کانگرس نے کرناٹک اور ہیماچل اپنے نام کر لیا پورے دیش میں کانگرس پھر سے اوپر کو اوپر آ رہی ہے فیصلیے گئے گودی میڈیا پر بڑیگ لگایا جس کے بعد راہل گاندی اور تیجی سے نکھر کر بھار آئے پی اے موڈی شرط پوار کو اپنا راجنیتی گروہ مانتے ہیں اور خود شرط پوار نے بول دیا کہ اب لوگ راہل کو سیریس لیتے ہیں اور وہ پردہ مطری بن سکتے ہیں یہ سب دیکھ کر بی جے پی گھبرائی ہوئی ہے اور اب تو گودی میڈیا بھی کام نہیں آرہی تو سوشل میڈیا کی ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں راہل کو بدنام کرنے کی ساجیس ہوئی لیکن وہ دعو بھی الٹا پڑ گیا اور بی جے پی ہی اس میں فس گئی نے کولیوں کی مہنتانہ میں چالیچ فیسیدی کی بڑھوٹری کی ہے اسے لے کر کانگریس سانسد اور پارٹی کے پورو عدیقش راہل گاندی نے بھی خوشی ظاہر کی ہے انہوں نے ایکس پر ایک پوست شیئر کرتے ہوئے لکھا بھارتی ریلوے اور سرکار نے میرے کولی بھائیوں کی عباس سنی یہ دیکھ کر اچھا لگا اتر ریلوے نے چھبیس ستمبر کے آدیش میں اپنے زون کے کئی سٹیشنوں پر کولیوں کے لیے درو میں بدلاف کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد راہل گاندی کی اٹپنی آئی ہے سنشودی درو کے مطابق لوگوں کو اے سوچی سٹیشنوں پر بیس منٹ کے پرتی یاترہ چالیس کلو گرام تک کے سمان کے لیے سو روے کے بجائے ایک سو چالیس روپے کا بھکتان کرنا ہوگا جبکہ بیس سوچی سٹیشنوں پر لوگ کو بیس منٹ کی چالیس کلو گرام تک کے سمان کے لیے سو روپے کا بھکتان کرنا ہوگا ریلوے شیشنوں پر کولیوں کی اور سے سمان لے جانے کی درو میں سات سال بعد یہ بدلاف کیا گیا ہے منٹرالے کے ایک عدی کاری نے کہا کہ کئی زون میں دیش بھر کے ریلوے شیشنوں پر کولیوں کے لیے درو میں شنشودن کیا دراصل راہل گاندی 21 ستمبر کو آراند ویہر ریلوے شیشن گئے تھے اس دوران انہوں نے کولیوں والی لال ٹیشٹ بھی پہنی انہوں نے ریلوے شیشن پر کولیوں سے باتشیت کرتے ہوئے ان کی سمسییں سنی بعد میں انہوں نے ویڈیو شیئر کیا جس میں کولیوں کو ویتن شنشودن بیما اور پینچن کی مانگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد بھاچپا سرکار کی آنکھے کھولی اور راہل گاندی کی آواز رنگ لائی کولیوں کو ان کی خوشی ملی تو انہوں نے راہل گاندی کی تاریخ کی